کیونکہ ایک بڑا ظلم جو اس وقت عصداری امام حسین پہ ہو رہا ہے کہ ہو تو پہلے گیا تھا اب اس کے نتیجے نظر آ رہے ہیں ان نتائج کو سمرات تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سمر کہتے ہیں پھل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کے اب کانٹے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کمی بھی کہیں بھی کسی بھی دین میں یا دنیا کی کسی بھی سبجیکٹ میں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی فزکس پڑھنا چاہے کسی ایسے آدمی سے جس کو خود فزکس نہ آتی اور کوئی بھی مومن دنیا میں اتنا سیدھا نہیں ہے جو اپنے بچوں کے جاہل سے پڑھوائے کوئی بھی مومن اتنا دنیا میں سیدھا نہیں ہے یہ مظلومیات تھے از امام حسین علیہ السلام کی کہ جاہل ترین افراد ممبر امام حسین پر آ کر مشن امام حسین کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں اور امام حسین کے چاہنے والے واہ واہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو مزید پیسے بھی دے رہے ہیں اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا محل بنایا جائے جیسے کہ ماظر اللہ ماظر اللہ ماظر اللہ خداون تبارک و تعالیٰ میں اور معصومین میں جیسے کمپیڈیشن ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مخلوقات خداون تبارک و تعالیٰ حتی رحمت للآلمین اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے بلند مقام پر فائز ہیں لیکن وہ بھی ہر ہر لحظہ اللہ کے محتاج ہیں ہر ہر لحظہ اللہ کے محتاج ہیں اور جو بھی ان کا بلند مقام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے اب اگر اشرف الانبیاء سے مدد مانگی جائے یہ سوچتے ہوئے تو یہ اینن توحید ہے یہ شرق نہیں ہے اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ سوچتا ہو کہ اشرف الانبیاء کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام اتا فرمایا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے وہ جو کچھ کرتے تھے اور اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اب بھی کرتے ہیں بس بالکل اسی طرح ذہن میں رکھیں کہ حجت خدا و تبارک و تعالیٰ جس کی ایک صفت ہم نے بیان کی کہ انھی کی برکت سے خدا و تعالیٰ مخلوقات کو رزق اطا کرتا ہے انھی کی برکت سے خدا و تعالیٰ کیا کرتا ہے زمین و آسمان کے نظام کو باقی رکھا وہ ہے اللہ نے باقی رکھا ہے اللہ رازق ہے اللہ نے باقی رکھا ہے اللہ خالق ہے لیکن اس برکت اور اس رزاقیت کے لیے اور اس بقا کے لیے اپنی حجت کو اپنے فیض کا سبب قرار دیا ہے اپنی برکتوں کا جو سبب قرار دیا ہے وہ حجت خدا کو قرار دیا ہے لیکن کرتا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہے بلکل اسی طرح سے کہ جب ہم کہتے ہیں اور قرآن میں اس کی جانت توجہ دلائی وَجْعَلْنَ مِنَ الْمَائِكُ الْلِشَائِنْ حَيَّ کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر شئے کو زندہ رکھا ہے تو کہ پانی نے ہم کو زندہ رکھا یا اللہ نے پانی کے ذریعے سے رکھا ہے نہ اللہ نے پانی میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک زندگی کا سبب ہے اور پوری کائنات کے نظام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان کامل کو حجت بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئیمہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام برکات کا ایک منبع ہے لیکن یہ برکات اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہیں اب اگر ہم آئیمہ سے مدد مانگیں تو یہ این توحید ہے لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو کچھ یہ کریں گے بہت ازن اللہ سبحانہ و تعالی کریں گے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ وہ موضوع ہے کہ جہاں اپنے بعض جاہل بہک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو دوسری جانب بعض وہابی اور سلفی بہک جاتے ہیں اور وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں پس یہ تصور کرنا کہ انبیاء یا آئمہ کے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل ہے اور اللہ کے محتاج نہیں ہے یہ کفر ہے یہ تصور کرنا کہ انبیاء اور آئمہ کی برکتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی کفر ہے درمیانی راہ یہ ہے کہ انبیاء اور آئمہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے آج بھی ان کی برکتوں کا سلسلہ باقی ہے آج بھی ان سے مدد مانگ سکتے ہیں سوچتے ہوئے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ کی جانب سے جو کچھ وہ کریں گے وہ بذن اللہ کریں گے سلوات پڑھیں برمحمد والم بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من تینک حیات تیر فانفق فیہ فیقون تیرم بذن اللہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بناوں گا ایک پرندے جیسی چیز بناوں گا کہ حیات تیر پرندے جیسی چیز بناوں گا میں اس میں پھوکوں گا حضرت عیسیٰ ہزار پھوک ماریں گے وہ پرندہ نہیں بنے گا یاد رکھیں میں پھوکوں گا وہ پرندہ بن جائے گا لیکن اصل چیز حضرت عیسیٰ نے بعد میں بیان فرمائی اور وہ کیا بیان فرمائی جس کی حکایت قرآن مجید میں ہوئی اللہ کے ذن سے ہوگا حضرت عیسیٰ لاکھ پھوک ماریں کچھ نہیں ہوگا ایک پھوک ماریں گے وہ پرندہ بن جائے گا لیکن کب کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا اذن ہوگا یہ ہے خاص توحید اور یہی ہے صحیح معنی میں ولایت کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ آئمہ علیہ السلام کے پاس کیسی ولایت ہے وہ اشارہ کریں تو قالین میں سے شیر بن کے نکل سکتا ہے لیکن بے اذن اللہ وہ اشارہ کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے بے اذن اللہ آج بھی ہم توصل کریں اور مردہ زندہ ہو جائے تو قطن ہو سکتا ہے وہ رحمت کل بھی تھے وہ رحمت آج بھی ہیں اور ان کے جانشین کل بھی جانشین تھے آج بھی جانشین ہیں سلوات پڑھیں بر محمد والے